ویلکم بیک دن بھر کی اہم خبری بولیٹر میں شامل کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے ہم بتائیں گے لاہور میں زنی انتخاب کے حوالے سباک دن بھر کی اہم خبری بولیٹر اینے 122 میں انتخابی مہم اروج پر پہنچ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانے میں جلسے کیے جا رہے ہیں لون لیگ کے جانے سے جوابی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور زبردست ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ہم اب اپنے ویورس کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کے علیم خان کا کیا کہنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ الزامات کے جواب میں آیاز صادق نے بھی الزامات لگا دیا ہے کہتے ہیں کہ علیم خان نے مشرف دور میں حلقے میں قبضوں کے سبا کچھ نہیں کیا لاہور میں زمنی الیکشن کا اکھارا سجا ہوا ہے آیاز صادق اسمبلی کی نشت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ووٹرز کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار علیم خان نے آیاز صادق پر الزامات کی بھرمار کی تو اے آر وائن نیوز نے آیاز صادق سے ان کا موقف لیا یہ بلکل غلط بات ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں وہ اتنے کنفیوز کیوں ہیں کبھی کہتے ہیں بہت کام کیے بہت پیسہ لگا دیا اور بروپے یہاں لگا دیا لاہور پہ اور کبھی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں لگایا تو پہلے تو وہ اپنا ذہن کلیر کریں یہ بوکھل ہاتھ ہے بیچاروں کی ہمارے یہاں علامہ اکبال روڈ بنی یہ پارٹیشن کے بعد یہ اتنی بڑی سڑک یہاں ہمارے گھڑی شاو کے ایریا میں نہیں بنی تھی آیاز صادق کا کہنا تھا علیم خان اپنی کارکردگی بھی تو بتائیں مشرف دور میں وزیر کی حیثیت سے صرف زمینوں پر قبضے کیے اور کچھ نہیں انہوں نے جب یہ مشرف کے وزیر تھے جب یہ یہاں سے جیتے تھے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے اپنی کارکردگی ضرور بتائیں سوائے قبضے کرنے کے انہوں نے تو اور کچھ نہیں کیا آیاز صادق کا کہنا تھا ہلکے میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں تحریک انصاف الزامات لگا کر فرار کی کوشش کر رہی ہے